سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کہ المغتاب والمستمع شریکانی فلس غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں تو سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح آقا نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت سننے سے بھی منع فرمایا ہے غیبت کرنا بھی گناہ گناہ ہے کبیرہ غیبت سننا بھی گناہ ہے کبیرہ مسلمانوں کے ہر طبخے کے لوگوں کی بھاری اچھایت غیبت میں مختلع ہے دو دوست ملتے ہیں تو موضوع گفتگو غیبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا میاں بیوی فرصت کے علمہات میں مل بیٹھتے ہیں تو بیوی غیبت شروع کر دیتی ہے اپنی بہن کی باب کی اپنی ماں کی اپنے بہنوئی کی اور میاں جو ہے بڑے شوق سے مزے لے لے کر بیوی کی غیبت سنتے جا رہے ہیں یہ نہایت برا کام ہم جس طرح اپنی غیبت کسی سے برداشت نہیں کرتے اسی طرح ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اسے بھی ہماری غیبت کا پتا چلے گا تو اس کا بھی دل دکھوے گا نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں دس منٹ نماز کے لیے ہم نکال نہیں سکتے اور دس گھنٹے غیبت کے لیے نکال سکتے نکال رہے ہیں ہے تیرے پاس بہت وقت غیبتوں کے لیے تجھے نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس نحوست سے مسلمانوں کو محفوظ و معمول کرے میں سلسلہ آمیریہ کے تمام افراد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی طبیعت کی نہ سنیں طبیعت پر آخل کو غالب رکھیں اور آخل پر شریعت کو غالب رکھیں شریعت کے تابعے آخل رہے آپ کی اور آخل کے تابعے آپ کی طبیعت رہے تھوڑے دن کوشش کریں گے اور غیبت نہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ غیبت کی بلا بھی آپ سے دور ہو جائے گی یہ مرض بھی آپ کا جاتا رہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ علیہ اللہ تعیی